موسیقی 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 نمسکر میں ہوں علی عباس تیز نفتان نیوز میں آپ کا سباغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں موسیقی 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 یہ ٹی بی میں لوگ کام کرتے ہیں یہ بھی بھگوان جیسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے پس ٹی بی میں دکھائی دیتے ہیں لیکن دیرے دیرے ایک کانٹیسٹ کا ایک فارم آیا میرے فوٹوگراثر نے فوٹو کھشانی کے بڑا شوق تھا مجھے تو وہ بولا آپ کی ہائٹ اچھی ہے آپ فارم بھر کے بھیج دو تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ ہو جائے گا لیکن میں نے کہا بھائی آپ کو لگتا تو آپ ہی بھیج دو تو اس نے میرا فوٹو لگا گیا اور فارم بھر کے بیج دیر سیلیکشن ہو گیا وہاں سے کول آیا پھر میں گیا ٹرینی ہوئی دیلی میں تو شو ہوا حالانکہ اس شو میں مجھے ایسا کچھ زیادہ کچھ ملا نہیں لیکن میں بہت کچھ سیکھا پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے موڈلنگ کیا ہوتی ہے کیسے ریم ووک کرتے ہیں کیسے ایکشویشن دیتے کیسے چلتے ہیں یہ سب میں نے سیکھا پھر دھیرے دھیرے میں بھوپال میں موڈلنگ کی میں نے ان دور میں کی پھر کئی بار ایسا لگاکہ کام نہیں ملا تو لگاکہ یار یہ سب چھوڑ د эти کچھ کام ندھن تاگروڑے لیکن پھر کئی کچھ کام مل جاتا تھا تو پھر لگتا تھا کہ نہیں یہی کرتے ہیں پھر نہیں ملتا تھا تو پھر لگتا تھا کہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے کئی بار لائف میں ایسا چلتا رہا کہ چھوڑیں پکریں پھر دھیرے دھیرے بھی کافی رم شوز ملنے لگے پھر ہورڈنگز پینٹüz ملا ہوڈنگز لگے ٹی وی میں ایڈ آیا لوکل چینل پہ ایڈ آنے لگے تو کافی کونفیڈنس بڑھا پھر مجھے لگا کہ شاید میں ایسی لیے بنا ہوں تو میں کرتا رہا پھر مجھے بھوپال کے نو رتن میں میرا نام آیا نو لوگوں میں گنتی ہونے لگی تو پھر مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے لگا کہ اب مجھے یہی سب کرنا چاہیے اور یہی شاید دیسٹینی میں ہیں اوپر والے نے اسی لیے بنایا مجھے اتنا لمبا اور تو پھر میں نے اپنے آپ کو نکھا رہا توڑا بہت پتلا تھا میں ایک دم دھولا پتلا پھر میں نے باڈی بنائی اور کافی چیزیں اپنے آپ کو سکھایا اور گروم کیا سیکھا لوگوں کو دیکھ کے ٹی وی کو دیکھ کے اور نیو سوپر پڑھ کے اور ساری چیزیں دیرے دیرے سیکھتا رہا پھر بومبے آیا بومبے پہلی بار آیا تو مجھے لگا کہ یار یہاں تو بہت مطلب کہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بہت بڑا شہر ہے لیکن میں نے سوچا کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی تو آیا ہے بومبے یا کسی کام کی شروعات کی امن کے چلتے ہیں کیا ہوگا جیادہ زیادہ مطلب پریشانی آئے گی یا نراشہ ملے گی یا کام نہیں ملے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کام نہیں ملنا یا نراشہ یا لاؤس اس سے بڑی سیکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ جب آتی ہیں تو آدمی کو اچھے سے سکھا کے جاتی ہیں پریکٹیکلی اگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بیٹھ کے نہیں آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کچھ کام کرو گے اس میں آپ کو نقصان بھی ہوگا تو آپ بہت زلی سیکھ جائیں گے کیوں نقصان ہوتا ہے اور فائدہ کیسے ہوگا تو میں کرتا گیا نقصان بھی ہوتا گیا فائدہ بھی ہوتا گیا دیرے دیرے چیزیں ملتی رہیں پھر مجھے ایک آئلبم ملا ایک گانا ملا ٹی شریز سے لانچ ہوا تھا دیوان گیا پھر دوسرا گانا ملا مجھے دل جانی آنے والا ہے پھر تیسرا ملا رنگ دے آنے والا ہے پھر شورٹ فلم ملی اور اس کا ٹیزر آ گیا ہے پھر مجھے کلرز کا سریمت بھاگوات کلرز چینل پہ آنے والا ہے اس میں دھرم کریکٹر میرے کو کرنے کو ملا ویلن کریکٹر ہے کافی سٹرونگ ہے وہ ایک مہینے میں سٹارٹ ہوگا پھر مجھے جان ابراہیم کی ایک مووی ملی جس میں میرا نام راکی ہے مووی کا نام ہے سترہ کو شادی وہ ریلیز ہوگی شوٹ ہو گیا ہے اور کافی لوکل ایڈ کیے میں نے جیم کا کیا کرلی کرے ایسا پیکر کرے جیسا وہ کیا کافی ریم شوز کیے کافی شوز میں میں جیزمنٹ کے لیے بھی گیا چیپ گیز بن کے بھی گیا تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں پہلے لوگوں کو ایسا دیکھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی مجھے مل جاتے ہیں اس سے بات کروں فوٹو کچھا ہوں اب لوگ ایسا میرے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے سے وہ فوٹو کچھا ہیں یا اوٹوگراف لیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں کرتا بھی کیونکہ میں اس دور سے گزرا ہوں کہ کتنا اچھا لگتا ہے کسی کے ساتھ آپ فوٹو کچھانا چاہتے ہیں اور وہ فوٹو کچھا لیں یا آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات کر لے یا آپ اس کو دیکھ لیں تو میں اس فیلنگ کو سمجھتا ہوں اس لیے میں تو میں اپنا دن میں ایک دو گھنٹے سوشل میڈیا میں اپنے فینس اپنے جو چاہنے والے ان کے لیے نکالتا ہوں دھیروں ہزاروں میسیج میرے اب بھی پہ اور کسی کو نمبر مل جاتا ہے تو واتس اپ پہ اور الگ الگ سوشل سائٹس پہ رہتے ہیں تو میں بقاعدہ ان کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے نکالتا ہوں ایک دو گھنٹے اور رپلائی کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ مدھا ان کے زندگی کا وہ دن آج کا دن بڑا اچھا ہے کہ میں نے رپلائی کر دیا وہ کر دیا تو میں قدر کرتا ہوں ان سب کی جو مجھے یا کسی کو بھی آپ چاہتے ہیں یا آپ پیار کرتے ہیں یا ان کو پردے پہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنا انسپیریشن مانتے ہیں میں بہت مطلب قدر کرتا ہوں لوگوں کی جو مجھے چاہتے ہیں تو یہ جانا چاہتے ہیں کہ موڈلی انڈیسٹری سے تعلقات رکھتے ہیں جیسے فلم انڈیسٹری کی بات کرتا ہوں فلم انڈیسٹری میں بھی جو وومن انڈیسٹری کے بارے میں کافی بولا جاتا ہے کہ آتی ہیں پروڈیٹس کے لئے کافی زیادہ ان کو مطلب شکل کرنا پڑتا ہے کافی سارے انپروفیشنل لوگ سے ان کی ملاتا ہوتی ہے موڈلی انڈیسٹری میں بھی کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ ایکسپورٹیشن ہوتا ہے لیکن اس کو کبھی ہارلائٹ نہیں کرتی نہ میڈیا ہارلائٹ کرتی ہے نہ کوئی موڈل میل موڈل آکے ایسا بولتا ہے کمنٹ کرتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کیسے ان کو پڑا ہے اس بارے میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب ایکٹریس ہو یا ایکٹر ہو اس کے اوپر کہ وہ اپنے اوپر یا اپنے ٹائلینڈ کے اوپر کتنا بھروسہ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں سوٹ کٹ آپ کو بہت جلدی پہنچا دے گا لیکن بہت جلدی باپس بھی لے آئے گا اس کا بہت اچھا ایکسامپل آپ کو دیتا ہوں میں کہ لفٹ جتنی جلدی اوپر جاتی ہے جلدی نیچے بھی آتی ہے اور سیڑھیاں میں جتنا ٹائم لگتا ہے اوپر جانے میں اتنا ہی اتر کے نیچے آنے میں لگتا ہے تو کیا ہے کہ دیکھیں آج میں کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہوں کہ ہاں آپ کوئی لڑکی آئی اور اس نے بولا کہ ڈائیکٹر سے ملے ڈائیکٹر نے بولا کہ میں تمہیں ہیروین بنا دوں گا یہ کر دوں گا اور تم کو میرے ساتھ یہ کرنا پڑے گا وہ کمپرو مائز کرنا پڑے گا تو خود ان کو دیکھنا چاہیے یہ کہ وہ کس اسٹیج میں ان کو لگتا ہے وہ ہیروین بننے لائک ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کوئی فلم میں چاند دے گا تو وہ بہت سپر اسٹار بن جائیں گے اتنا ٹیلنٹ ہے تو اگر نہیں ہے تو ان کو سوچنے چاہیے کہ اگر کوئی لانچ بھی کر دے گا تو آپ چل نہیں پائیں گے اور کروڑوں روپے لگتے ہیں اور بہت لوگوں کی ٹیم رہتی ہے بہت محنت لگتی ایک فلم بنانے میں تو وہ ایسے نہیں چل جاتی کہ آپ کچھ کر کے آئے پیسے دے دیا یا آپ نے کچھ کمپرومائز کر دیا تو آپ اسٹار بن جائیں گے کیونکہ کوئی بھی آڈینس اس لیے فلم نہیں دیکھتی کہ ارے آر اچھا اس کی فلم دیکھنے کیونکہ یہ بچاری نے کمپرومائز کیا ہے تو اس کے تو دیکھنا بنتا ہے یا ارے اس بچارے نے پیسے لگایا تو اس کو اس ہیرو کو تو ہم دیکھنے چاہیے اس لیے نہیں دیکھتے لوگ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صحیح کاسٹنگ آپ کی کی گئی ہے آپ ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر یا جو رول آپ کر رہے ہیں وہ صحیح سے آپ پرفوم کر پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ سب خود اپنے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے دیکھئے کہ آپ کس لائک ہیں آپ کو ہیرو بننا چاہیے کریکٹر رول کرنا چاہیے یا آپ کو ویلنگ کرنا چاہیے آپ کیا لگتے ہیں تو آپ کو خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے یہ بھی جانے چاہوں گا کہ جو ہی فیلڈ ہے موڈلنگ کی بات کر رہے ہیں بہت ہی انسیکیور آپ جانتے ہیں کہ کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے تو ڈپریشن فیکٹر بہت ہوتا ہے سوسائیٹ تک لوگ کمیٹ کرتے ہیں لوگ سٹرولنگ آٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے رام سے یہ کہتا ہے کہ آپ بھی کچھ اس دکھام میں کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ آپ انسپریشن ہوں گے آگے چل کے بہت اچھا کوئیشن آپ نے پوچھا میں سب ہی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ڈپریشن نام کی کوئی چیز مطلب میری ڈسنری میں تو نہیں ہے کیونکہ کس چیز کا ڈپریشن آج اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیرو بن سکتے ہیں آگے کا فیوچر پتہ نہیں ہے تو کیا ہم ہیرو بننے کیلئے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم ڈاکٹر بننے کیلئے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم پولیس بننے کیلئے یا گنڈے بننے کیلئے نیتہ بننے کیلئے پیدا ہوئے ہیں ہم جس فیلڈ میں محنت کریں گے اور ایماندائی سے محنت کریں گے اس فیلڈ میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو بننا ہی ہے اور کچھ نہ کچھ بولے تو جتنی آپ محنت کرو گے اتنا آپ کو ہنڈیڑ پرسنٹ ملنا ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جادو سے نہیں چل رہی ہے اگر آج ایک چھوٹا بچہ میں چار پانچ بچوں کو کھڑا کر دوں اور کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پائلٹ بنے گا یہ ایکٹر بنے گا یہ وہ بنے گا آپ ان کو ویسی ٹریننگ دو ہنڈیڑ پرسنٹ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ ٹریننگ دیں گے تو وہ وہ ہی بنے گا کیونکہ وہ سیکھ جائے گا اب میں سمارٹ لگتا ہوں یا میں اچھا دیکھتا ہوں تو میں اٹھ کے کسی نے بولا اور میں آ کے بولے میں تو ہیرو ہوں میں ہیرو ہی بنوں تو یہ یہ وہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں یہ آپ آپ کا ٹیلینٹ آپ کا ہارڈ ورک آپ کا پیسنس آپ کی نولیج آپ کا ٹیلینٹ ڈیسائیڈ کرے گا اور وہ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں اس کے ابھی کوئی ڈائریکٹر کوئی رائٹر کوئی جس وہ بولے کہ نہیں آر آپ ہیرو مٹریل ہو آپ ہیروین بن سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم بیمار ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نہ کی انجینئر کے پاس تب وہ بتا پائے گا کہ ہاں ہماری طریعت خراب ہے ڈاکٹر بتائے گا ہاں آپ کو فیگا رہا ہے آپ کو یہ دوا کھانا چاہیے تو اگر ہمیں کسی فیل میں جانا ہے تو ہمیں ایکسپرٹ کی ایڈوائز لینا چاہیے ان سے ٹریننگ لینا چاہیے تو آپ اس چیز کو لے کے نا سجا ہے ڈی بی کا پادوکر نے انجیو کھولا ہے جس میں ایک ڈیپریس پیشنٹ کے لیے ان کو کانسلنگ کی آتے ہیں بہت سارا کام کیا آتا ہے آپ کا بھی ایسا نظریہ ہے اس چیز کو لے کے کہ آپ بھی کچھ ایک فاؤنڈیشن کھولیں بلکل ضرور ہے اور میں تو چھوٹے سے لیبل پر میں اپنے لیبل پر تو کرتا ہی ہوں میں کانسلنگ بھی کرتا ہوں میں لوگوں کو ڈیپریشن سے بھی باہر نکالتا ہوں اور پانچ چھے لوگوں کو ابھی تک میں سوسائٹ کرنے سے بچا چکا ہوں اس میں لڑکیاں بھی ہیں لیڈیز بھی ہیں لڑکے بھی ہیں جو لوگ اپنی لائف سے اپنی زندگی سے یا کیریئر سے یا گھر والوں سے یا وارفین سے یا گرل فین سے کسی ویجے سے ڈپریش ہو کے اور وہ سوسائٹ کرنے کا سوچ رہے تھے کمیٹ بھی امن کئی باروں نکوشش بھی کی یا وہ سوچ رہتے کہ ان کی زندگی یہاں ختم ہوگی تب میں نے انہیں سمجھایا اور سکھایا کہ دنیا اور زندگی اتنی خوبصورت ہے اور آگے کتنی خوبصورت ہوگی یہ آپ تب جانو گے جب جیو گے اب کل کی صبح کتنی اچھی ہوگی کل کتنا اچھا کیا ہوگا یہ ہمیں کل صبح اٹھنے کے بعد پتہ چلے گا تو ہمیں کل کیلئے جینا پڑے گا تو پھر میں نے ان کو ڈائریکشن چینج کیا ان کا نظریہ چینج کیا ان کو سکھایا کہ آپ پہلے تو جیو اور کسی کے لئے نہیں تو کم سے کم اپنے لئے تو جیو کیونکہ اور دوسرا سوسائٹ کرنے کا تو مجھے مطلب بہت گصہ آتی ہے جو لوگ ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں جو لوگ کسی کے لئے سوسائٹ کیونکہ اور جو لوگ پیار کرتے ہیں بولتے ہیں میں تم تم کو اتنا پیار کرتا ہوں کسی لڑکی کو یا لڑکی کو لڑکا لڑکی کو بولتا ہے لڑکی لڑکے کو بولتی ہے لیکن اگر آپ بولتے ہے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں کسی کو اور دوسرا ملقی کو فر بولتے ہیں کیا آپ اچھکا جان باپ کی باریکن میرے سب سے پہلے جس میں آپ کو جن دیا اگر آپ اس سے پیار نہیں کر سکتے تو کیسے دعوی کر سکتے ہیں آپ کی کسی لڑکی کو یی لڑکے کسی دوست کو یا two کو ہزبین کو پیار کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے تو آپ جی نہیں پا رہے ہیں جس نے آپ کو جن دیا ہے جس نے جن نہیں دیا ہے ابھی دو مہینے پہلے ملے ہیں یا چار مہینے دو سال پہلے میں اس کے لئے آپ جان دے رہے ہیں تو یہ تو سب سے بڑا جھوٹ مجھے لگتا ہے تو فرسٹ افال آپ جان آپ کی ہے نہیں تو آپ دے نہیں سکتے دوسرا آپ پیار کریے آپ اچھے سے رہیے اور خوشی جیون جیئے اور اپنے ماباپ کی سوچئے ان کو پیار کرئے ان کے لئے جیئے اپنے لئے جیئے لیکن سوسائیڈ اور ڈپریشن کا کبھی سوچنا نہ چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے اور میں اسی دشاہ میں کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مندر مسجد گردوارے چرچ یا کہیں بھی جا کے لوگ پوجہ کرتے ہیں بہت اچھی بات کیجئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو بھگوان کو دیکھا نہیں اپنے ماباپ کو دیکھا وہ میرے لئے بھگوان ہے اور جتنے جیتے جاتے انسان ہیں کسی بھی دھرم کے ہیں لڑکے ہیں لڑکی ہیں اگر میں ان کو خوش نہیں کر سکتا ان کو خوشی نہیں دے سکتا ان کو پریشانی سے نہیں بچا سکتا یا ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا تو میں کتنی بھی پوجہ کرلوں کس کام کی کیونکہ عشور اللہ گوڈ سب ہی کا ایک ہی ہے کہ سب ایک ہے اور ان کے بنائی ہوئی چیز ہیں تو جب ان نے چیز بنائی ہے تو اگر ہم اس کی کیر کریں گے اس کو خوشی دیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اگر میرا کوئی بچہ ہو اور وہ کوئی اس کو آکے چوکلیٹ دے اس کو خوشی دے تو مجھے اچھا لگے گا تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ اوپر والے نے جب سب کو بنایا ہے تو میں اس کے بنائی ہوئے بندوں کی ہیلپ کروں گا مدد کروں گا کچھ ان کے کام آؤں گا تو اوپر والا خوش ہوگا نہ کی میں چڑھا با چڑھا ہوں گا ان کو یا میں آپ کا بیس روپے چھین لیا اور دس روپے میں نے بھگوان کو دے دی دس میں نے رکھ لیا کہ یہ آپ کو رسوات ہے آپ کی اور میرا یہ پروفٹ ہے میری یہ تینکی شریف جانے چاہوں گا کہ آپ ایک جن بیرم کرتے ہیں ہوم ڈاؤن میں آپ کی سمجھتے ہیں کتنا یہ لوجیکل چیز ہے کیونکہ کافی سارے شیابلشت سے بڑے بڑے سپرستار انشاروک جیسا انہوں نے بینا بڑی بنایا ہے یہ اتنا بڑا مکام حاصل کیا ہے کیا دیکھیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ بگر بڑی بنایا آپ کام نہیں کر سکتے یا انڈسٹی میں آپ ہیرو نہیں بن سکتے یا آپ کو کام نہیں ملے گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میرا روٹین میں بنا کے رکھا ہوں کہ نہانا کھانا سونا یہ سب ہی لوگ کرتے ہیں اس میں اگر ہم فٹنس کو جوڑ دیں ایکسرسائز کو دو دیں تو نہانا کھانا سونا اور ایکسرسائز کرنا تو آپ کبھی انفٹ ہوں گے نہیں پلس ہمیں جیسے ہم موبائل کی کیر کرتے ہیں کہ ہم اس میں کبر لگاتے ہیں تو ایسے ہماری باڈی کی بھی ہمیں کیار کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کھانا ہے ہماری باڈی کو کتنا بیٹامین منرل پروٹین چاہیے اتنا ہمیں دینا ہے کیونکہ ایکسٹر ہم چیزیں خراب ڈالیں گے تو ہماری چیزیں خراب ہوں گی جب ہم دیکھتے ہیں پیٹول ایکسٹر مائل یا یہ یا وہ مہنگا والا دلائیں گے مہنگا والا شرٹ پہنیں گے مہنگا والا گوگل لگائیں گے تو ہم ایسے ہی مہنگی مطلق قوالیٹی والی فوڈ ہماری باڈی کو دیں اور باڈی بنائیں بہت اچھی بات ہے نہیں بھی ہے تو کم سکم فٹ رہے ہیں اپنی ہائٹ اور پہلے پتہ کریں کہ آپ کی ہائٹ پہ آپ کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے آپ کی باڈی میں کتنا فیٹ پرسنٹ ہو دینا چاہیے تو اس حساب سے آپ کیلکولیشن کر کے اور روج اس کو برڈن نہ لیں کہ ہمیں پتلا ہونا ہے ہمیں باڈی بنانی ہے انجیکشن ہے دوا لے رہے ہیں لوگ سائیڈ افیکٹ ہیں کئی لوگوں کی کرنی خراب ہو رہے ہیں تو اتنا جلدی سب باڈی بنانا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب نہ کریں سلولی سلولی آرام سے کیونکہ یہ باڈی ہے کوئی ایک دن میں باڈی دو دن میں نہیں بن جائے گی جو ہم سلمان خان جی کو دیکھتے ہیں شاروک جی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آج موٹے تے کل جا کے باڈی بنا لی انہوں نے رہے ہیں وہ کوئی ان کی مہنت نہیں دیکھتا ہے وہ دو بجے رات کو جم کر رہے ہیں تین بجے کر رہے ہیں وہ میٹھا پسند ہیں لیکن نہیں کھا رہے ہیں ان کو مطلب کچھ ٹیسٹی فود ہے ان کا لیکن وہ نہیں کھا رہے ہیں آوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مینٹین رہنا ہے تو اس کے پیچھے مہنہ ڈیڈیکیشن وہ نہیں دیکھتے لوگ بس سلمان خان کی باڈی اچھی ہے تو میں تین بہنے میں سلمان خان بن جاؤں گا مجھے پچھنا ہوں کیا آپ کی جو پرانڈنگ کے پروجیکٹ کو لے کر کوئی پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں یا کسی سے بات چل رہے ہیں ہاں جی ابھی ایک اور گانے کا لگ بگ لگ فائنل ہے تو وہ شوٹ ہوگا ہے گوہ میں بہت ہی چل دی اور ایک شوٹ سوئنگ کی بات چل رہی ہے اور بھی کافی پروجیکٹ ہیں جو بات چل رہی ہے یہاں ممبئی میں تو پتہ نہیں چل دا کب کیا ہو جائے تو میرا تو بس یہی مانا ہے کہ ہمارا کام ہے ایکزام دینا رجل اوپر والا اور نیچے والے جو ایکشپرڈ لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں تو میں اپنا ایکزام دیتا رہتا ہوں نمسکا میں ہوں علی عباس تیز رفتان نیوز میں آپ کا سواغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں پر